ہلو ایسے سائز 6.1 کوشن نمبر 2 اب آپ لوگ سول کریں گے اس میں گیون یہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کیا گیون تو فائنڈ کیا کرنا ہے ابھی پہلے فیگر بناتے ہیں فیگر آپ کو دیا ہے کوشن میں فیگر دیا ہو رہا ہے اس کو بلتے ہیں شٹریٹ دائیں یہاں سے اترین ایسے کر دیا ہے اب یہ دیکھو بلکل یہاں پر اس میں گیون بھی ہیں یہاں پر یہ نائنٹی کا ایمال ہے اس طرح سے تو یہ سو پرسنٹ دن ہے کہ اگر ایدھر نائنٹی ہے تو پھر ایدھر بھی کتنا ہوگا نائنٹی دیگری ہوگا کیوں ہوگا میں نے آپ کو بتایا ہوگا پہلے بھی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ ایرکل کہیں تو وہ کتنا ہوگا ورنٹی ہوگا ورنٹی میں سے اگر ایتنا نائنٹی ہے تو پھر یہ بھی آپ نے کیا بجے گا نائنٹی ہی بجے گا ابھی اس میں تھوڑا سا اور بھی موڈیفیکیشن کیا ہوا ہے سوال والے میں تو دیجئے کیا کیا ہوگا ہے یہیں سے ایک لائنگ گئی ہوئی ہے ایتھر کی انٹرسیکٹ کر رہا ہے اس کو اس طریقے اس طریقے ساتھ کو دیا ہوگا ہے حالانکہ میں آپ کو بتا دے پہلے کہ یہ نائنٹی ہے تو یہ پورا انگل یہاں سے لے کہ یہاں تک نائنٹی ہوگا تو یہ دونوں انگل ایڈ کرنے پر بھی نائنٹی ہی رہے گا ٹھیک ہے وہاں پر بانے ٹھیک نہیں ہوگا اور ایک ہی ہمیں دیا ہوگا ہے اس کی میزرمنٹ ہمیں سی دی ہوئی ہے اس کی میزرمنٹ ہمیں بی دیا ہوا ہے یہ بی انگل دیا ہمیں اور یہ اس نے اے بتایا ہے ٹھیک ہے اس کو اس نے رائنٹی آپ کو دے دیا ہے یہ ہے آپ کا بی یہ ہے آپ کا ایم یہ ہے آپ کا ایکس یہ ہے آپ کا وائ ٹھیک ہے بیٹا اور یہ ہے آپ کا ایم ٹھیک ہے تو اس نے خود کہا ہے کہ جو لائنس ہے ایک تو ایکس وائی ٹھیک ہے بیٹا یہ لائنس دیکھو پوری ہاں سے لے کر رکھا ہے اور ایک ایمن وہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے اوہ پوائنٹ کے لئے یہ جو انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ہے یہ اس کا اوہ کلائے گا کیا کلائے گا بیٹھا اوہ کلائے گا اینڈ پی اوہائی دیکھو پی اوہائی ہے اگر پی اوہائی نائنٹی ڈگری ہے تو کنفرم ہے پی اوہائی اس کو ایتنا ہوگا نائنٹی ہوگا اللہ آپ لکھ کے دیکھ سکتے ہیں دیکھو مہا سلسل کریں گے اس کا تو آپ لیکن گے کی اینڈل جو پی اوہائی ہے پلس اینڈل جو پی اوہائی ہے ٹوٹل ہوگا وار ایٹی ڈگری ٹھیک ہے بیٹھا اور کیوں ہوگا اس کا ریجن میں آپ کو بتایا وہ ہے لیڈیر بتائیے گا پی اوہائی آف اینڈلز لیڈیر پی اوہائی آف اینڈل کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے پی اوہائی اور ری نائنٹی دیا ہوا ہے تو یہاں پا ہم نائنٹی ڈگری دیکھیں گے تو پی اوہ ایکس پلس نائنٹی ڈگری is equal to ہمارے پاس کیا بیٹھا 180 ڈگری اتنا سنبھائیا یہ پلس کا نائنٹی زیادہ کیتا ہو جائے گا مائنس کا ہو جائے گا پی اوہ ایکس is equal to 180-90 فائنلی آپ کا جو پی اوہائی ہے وہ آ جائے گا 90 ڈگری سنبھائیا بیٹھا کتنا آپ اینڈل نوٹ کرتے ہیں ساتھ کے ساتھ اب اس میں آپ کو دیکھئے گا and a ratio b a ratio b آپ کو دیا ہے 2 ratio 3 میں نے بتایا ہے جب بھی آپ کو ratio والے question دلتے ہیں تو ہاں پر آپ کو لیٹ کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے لیٹ اس طریقے سے آپ نیچے ہاں پر لیٹ کرنا اور a کو اپنے پاس سے 2x ماننا اور b کو کیا پانے گا اپنے پاس سے 3x ماننے ٹھیک ہے اور آپ دیکھئے گا جہاں سے کی پی او ایکس کے اندر ہی آ رہا ہے آپ کا a اور b دماغ لگائیے گا دیکھو po x angle 90 ڈگری دیا ہوا ہے تو یہ پورا 90 ہمارے بارے ہیں یہاں سے دیکھیں اندر 90 اگر abc میں ہے bbc میں ہے تو کنفرم ہے کہ a اور b کو add کر کے ہی ہمارا کیا ہوا بیٹا 90 ہا ہوگا لیکن ہمیں فائن کرنا ہے angle c تو دیکھو c ہمارا کب نکلے گا دماغ لگائیے گا c ہمارا تب نکل سکتا ہے جدی ہمارے پاس کوئی ایک سٹیٹ لائن ہے نا بیٹا یہ ایک سٹیٹ لائن ہے اور اسے ماں کا ہٹا دوں اور میں اس طریقے سے یہاں پہ دی بناتا ہوں نا آدھا چاندہ بناتا ہوں تو اس طریقے سے یہ جو بنے گا ونٹی بن جائے گا اگر مجھے اینگل بی پتا ہونا اور سی کو اگر میں نکالنا چاہتا ہوں تو دونوں کٹ کر کے ونٹی ہو جائے گا لینے پیر سے اور بی کی ویلوں کٹا کے ونٹی میں سے سی آپ کا نکل جائے گا مجھے پہلے کیا نکالنا ہوگا بی نکالنا ہوگا بی نکالنے کے لئے مجھے سہارا لے رہا ہوگا اینگل پی او ایکس کا جس میں ا اور بی آ رہا ہے ٹھیک ہے پہلا پیتنا نوٹ کر لیجئے گا میں اس کے آگے سو سوٹ کرنا چاہوں گا ابھی اس سے آپ ساتھ دیجئے اس کو بھی آپ بتا دیجئے تھوڑا تا اسپیس میں جائے گا مجھے دیکھئے اینگل پی او ایکس آپ کا آگیا تھا کتنا نائنٹی دیگری تو میں اگر اے پلس بی بھی رکھوں گا تو کیا بیٹا اوہ نائنٹی ڈگری نہیں ہو جائے گا چونکہ جب آپ کے پاس اندر پی او ایکس نائنٹی ڈگری ہے تو آپ کے پاس ای پلس بی بی کرنا ہوگا نائنٹی ڈگری ہوگا اے کاملو کتنی ہے آپ کے بیٹا تیو ایکس ہے پلس یہ کتنا ہے تھری ایکس یہ میند ہے کہ میرا x سے بیٹا ٹھیک ہے آپ اپنے لئے طریقے سے بناتے ہیں تو اس طریقے سے بنایئے گا 3 اور 2 کتنا ہوگے ٹوٹال 5 x ٹھیک ہے 90 ہو جائے گا یہ 5 کا جانتے ہیں ریس کے نیچے اور 90 کی اپنے جب 5 آتا ہے تو value total آتی ہے 18 ٹھیک ہے ڈیوائڈ کر کے آپ دیکھ لیں گے سمجھنا ہے تو x کی value 18 ہے حالانکہ ہمیں x نہیں نکالنا تھا ہمیں دور بھی بھی نہیں نکالنا تھا ہم کو c نکالنا ہے لیکن c نکالنے کے لیے ہم لوگ کو پہلے بی نکالنا ہوگا اور بی نکالنے کے لیے ہمیں یہاں سے پہلے x کی value پتا کرنی ہوگی یہ تھا روٹ ٹھیک ہے اب میں اس کوشن کو تھوڑا سا یہاں سول کر کے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹا تو دیکھے گا اب a بتائی آپ کے پاس کتنا آ جائے گا a کی value دیکھیں گے اب یہاں پا ہم 18 رات دیں گے تو 18 تو جائے کتنا ہو جائے گا 36 degree اور b کی value دیکھیں گا جب میں ہاں پہ 18 دل دوں گا 18 into 3 ہتنا ہو جائے گا 54 degree اب آپ کے پاس جو ہے a b ہے اور b b ہے اور میں نے کہا تھا اگر a اور b کو ہمیں add کریں گے تو نائی گری آئے گا آپ ان دونوں کو کلی آئے کرو نائی گیار آنے آرہ بیٹا تو یہ تو ہو گیا اب ہمیں c نکالنا تھا تو c کیسے نکالنے کے لیے پتا ہے یہ خٹا فٹ تو c نکالنے کا طریقہ ہوگا آپ سمپل دیکھیں گے کہ b plus c ہے نا بیٹا angle b plus angle c آپ چاہے تو اس پہ angle لڑا سکتے ہیں مجھے کوئی دکھت نہیں ہوگی angle b angle c is equal to hook up 180 degree یہاں پر پھر سے آپ کو mention کرنا ہوگا linear pair of angles ٹھیک ہے اتنا آپ mention جرور کریں بھولیں نا bt value آپ کے پاس 54 degree ہے ٹھیک ہے اور angle c is equal to آپ دیکھیں کتنا آجائے گا ہمارا ایدھر جا کے کہتا ہو جائے گا minus کا اور angle c ہمارا آجائے گا 180 minus 54 degree total آپ کانسا آجائے گا 126 صحیح کا بیٹا میں نے تو اس طریقے سے جو ہے آپ question number 2 بھی solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کیا پارو فیکٹس کریے گا مجھے امید ہے کہ question number 2 of exercise 6.1 آگیا ہوگا thank you so much for watching this video ٹھیک ہے